اسلام علیکم ناظرین ہمارے نئی ولاگ کے ساتھ میں آپ سب خیری سے ہوں گے تو چھوٹا سا ولاگ آج آپ کو دکھا ہوں یہ اس کو کہتے ہیں وارٹر پمپ اور یہ رہا ہمارا جو پانی کا سٹوریج ٹینک ہے اس کو صاف کرنے کے لئے اس کا انتظام کیا تھا لیکن ابھی مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جو ہے اس کی ڈوری ٹو چکی ہے اس کو سٹارٹ کرنے کے چکر میں تو اب اس کو ڈوری کو ٹھیک کروانے کے لئے گئے ہیں جیسی ٹھیک ہوتی ہے پھر اس کو آپ کو دکھائیں گے چلانے کے لئے کیسے اس کو چلاتے ہیں اور اس میں سے پانی کس طرح کتنی تعداد میں بہت جلد یہ خالی کرے گا اس کو پہل سے آرہی کچھ خالی ہے لیکن اس میں سے ابھی تھوڑا پانی نیچے باقی ہے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے مرسات جڑے رہی گا اور اس کا آؤٹپٹ پائپ ہے جس سے پانی باہر نکلے گا یہ انپٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تو تقریبا آج کال کے جو دور جا رہا ہے اس میں پانی کی قلت کافی پائی جاتی ہے تو اس کے لئے پانی کا جتنا سٹورج ہو وہ بہت ضروری ہے تو اس لئے جتنا آپ پانی سٹورج کر کے رکھ سکیں تو وہ اتنا کام ہے اس لئے کار میں ایک چھوٹا سا انڈرگراؤنڈ ٹینک بھی بنائیں اور اس میں پانی سٹورج کر کے رکھیں تاکہ جب پانی کی کوئی قلت ہو کبھی اسپیشلی جو گرمیوں میں ہوتی ہے تو اس سے بچ سکیں آپ تو ابھی جیسی یہ ٹھیک ہوتا ہے تو آپ کو مزید دکھاتے ہیں یہ پیٹرول بھی چلتا ہے اس میں پیٹرول ڈالے گا اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالے گا ویکیوم کے لئے تاکہ جو پریشر ہے وہ بن سکے اس کے بعد اس جگہ سے پانی باہر نکلے گا یہ والا پائپ ادھر لگے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انپوٹ جو پائپ ہے وہ ادھر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ کریکشن ہے تو جیسی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں پھر ملتے ہیں بائیں یہ سکتے ہیں اللہ مجھے گئے